نہیں ناؤمید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اقبال نے یہ شیر اپنی نوجوان نسل کے لیے کہا اور نوجوان نسل میں ایک ایسی ہی ہونہار طالبہ ہیں جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا سرفقر سے بلند کیا بھارت میں ہونے والے جارکھنڈ انٹرنیشنل فلمز اینڈ ایوارڈ فیسٹیول میں انہوں نے اینیمیٹڈ فلمز کی جو کیٹیگری ہے اس میں یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے اس میں فیسٹیول میں تقریباً پچاس ممالک کے جو بچے تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا لاہور سے ماریا جوید ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کیا ہے یہ اعزاز ان کو ملا ہے تو اس پر ان کی فیلنگز گیا ہے ماریا کیسی ہیں آپ؟ مجھے چکر، تینکیو آپ کی فیلنگز کیسی ہیں؟ آپ نے عالمی سطح پر یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے کیا فیلنگز آ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں اس پر لفظ ہی نہیں ہے میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے سچ ایک گوڈ فیلنگ، ماشاءاللہ شکر ہے اللہ آپ نے یہ انیمیٹیڈ مووی بنائی ہے تو اس کے پچھے آپ کا مین تھیم کیا تھا؟ آپ نے یہ آئیڈیا کہاں سے لیا کہ میں نے اس کے اوپر ہی کام کرنا ہے میں اس آئیڈیا کے ساتھ ان سیائی میں آئی تھی کیونکہ مجھے آگے اپنی انیمیٹیڈ سٹوڈیو میں بناوں گی so basically the point is کہ میرا آئیڈیا اور کانسپٹ یہ تھا کہ ابزیویشنل بہیویر جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے بچہ جو ہے میرا چکے بچوں کے بارے میں فیلم تھی so basically بچہ جو ہے وہ اپنی ابزیویشن سی سیکھتا ہے میں نے ریسرچز کے اقاردنگلی، تیریز کے اقاردنگلی سارا ڈیٹیل ریسرچ ورک کر کے اس کانسپٹ کی طرف میں آئی تھی اور basically جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں کو نسیجاتے تو بہت کرتے ہیں لیکن verbally وہ سب کو چل رہا ہوتا ہے practically ایسا کچھ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے جیسے اینیمیشن ایک ایسا کانٹنٹ ہے جس کو ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ اگر اچھا کانٹنٹ بنے تو بچہ بہت کو سیکھ سکتا ہے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بچے تک آپ دیکھیں انیمیشن کو ہر بچے کو دیکھ کرتا ہے اور اس کو کبی کرتا ہے چائے وہ کارکٹری ہوں چائے وہ انواعتمنٹ ہوں چائے وہ سٹوری ہوں یون وہ کارکٹر کے کوت appeared holding کانٹنٹ بڑا بور انگیشن صاحب اس مجھے ہوں وہ کانٹنٹ بڑا بورنگ سا بالکل ایک پڑھاکو کسیم کا طوپک لے کے کار آجیاں بچے کو بło انگیشن چنج کر کے دوسری بília ملجی، ایسا بچے سے بھرلو نہیں جو میرا ایڈیا یہ تھا کہ ہم انگیجنگ کسیم کا کانٹنٹ بنائیں جس سے ہم بچے کو پرو سوشل بہیویر کی طرف لے کر آئیں اینیمیشن اور کارٹوونز اور آئی پیڈ ٹیبلٹس یہ بہت ایک لرننگ سورس ہے ان کی تو ان سے ہم وہ والی چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دیں جو ہم چاہتے ہیں جی بلکل میرا خال سے وہ جلدی اس سے سیکھتے ہیں اس کے پیٹ کے وہ ماں آپ کی نصیحتیں سنے دیفنی بلکل ٹھیک ہے وہ نہیں سنتے بلکل ایسا ہی ہے تو انڈین میڈیا کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس میلا جب آپ نے یہ کامیابی حاصل دی مجھے بہت اچھا رسپانس میلا انفیکٹ مجھ سے انٹرنیشنل فیلم فیسٹیبل اوارڈ جھاکن میں ہوا ہے جفا کی طرف سے انہوں نے مجھ سے پکچیز مانگی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈین میڈیا پہ بھی پکلس کریں گے ہمارے جہاں پر کلچر کے بارے میں اس طرح سے ہم بات تو کرتے ہیں لیکن اس کو پرموٹ نہیں کیا جاتا اور عملی اقدامات نہیں ہوتے پیکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے ایک سپیسیفک جو اس کے اوپر سٹانس لیا ہے کہ جی جو کلچر ہے جو سینما ہے بیسیکلی ہمارے لوگوں کو یا ہماری قوموں کو آپس میں ملانے کے لیے پلوں کا کام کرتے ہیں لیکن جو نفرتیں ہیں جو سرکمسٹانسیز ہیں انہوں نے اتنا امپیکٹ ڈالا ہوا ہے ان کو اتنا اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے تو وہ چیزیں ہیپن نہیں ہو پاتے تو آپ نے یہ بات جتنی سیمپل ہے اس کی ڈیپتھ اس سے بھی زیادہ ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ دیکھیں جتنا بھی جو بھی آپ چینج جب بھی کسی قوم میں کسی جگہ پر آپ لانا چاہتے ہیں جب آپ دیکھیں اسٹری پڑھیں کچھ ہے تو بیسیکلی سارا چی فوکس پچوں پر ہوتا ہے آپ بچوں کا مائنڈشت فیسا بناتے ہیں تب ہی وہی بچہ کل کو آپ کا فیوچر ہوتا ہے آپ کسی بڑے کو اس کی برین واشنگ نہیں کر سکتے ہیں وہéchق ہم ہے تو انگید ڈیک بچے نہیں کر سکتے ہیں بہترگ کر سکتے ہیں مجھو چینجxi بود بھی انگید کی نفرت انگی viable جو ا noticing طور پر ہو رہے ہیں آپ بچوں کے لیچے گا تو آپ سے کنید بچے ہو چاہے وہ اسی بچے گا تو کچھب ہم آپ نے دید Savlinix بنید بچے 법 اللہ آپ کو سکھاぁ آپ کب دائیں جو روصے در بعد کہ پہلے ہیں توں اس کو دنگ چیزے دری 나오는 کتMat اگر آپ نے بچوں کو کچھ بھی سکھانا ہے کچھ بھی سکھانا ہے آپ نے اس کو انگیجنگ ہونا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے بنایا جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آگے مستقبل میں آپ اینیمیٹیڈ پروجیکٹ پر کام کریں گی یا اس سے ہٹکے بھی آپ کچھ کا سکتے ہیں یا کچھ آئییا ہے میرا ٹوٹلی انٹریسٹ اسیز پر ہے کیونکہ ایسی چیز ہے جس پر بچہ سیکھ سکتے ہیں میرا ٹوٹلی فوکس میں نے اپنے اس فلم سے لے اب تک میرا اور آگے کا بھی یہی پلان ہے کہ میں نے اسی چیز پر کام کرنا ہے کہ ایسا کانٹنٹ بنایا جائے جس سے فائدہ ہو آنے والی جنریشنز آپ کچھ بھی آپ اپنی چاہے بیس سکھانا چاہتے ہیں آپ ایون اسلام کے پونٹے بھی سے سکھانا چاہتے ہیں اپنے ریلیجن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اینیمیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ایون دو اگر سٹڈی کی بات کی جائے تو ہمارے جو بچے ہیں ان کا انٹرسٹ ڈویلپ نہیں ہوتا تو ان کا انٹرسٹ ڈویلپ کرنے کے لیے ہم اپنا جو ہمارا جو سٹڈی سسٹم ہے اس میں کچھ چینجنز ایسی لائی جائیں کہ ہمارے بچوں کا انٹرسٹ ڈویلپ ہو جائے میرا جہاں تک ایڈیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایون پڑھائی کی طرف ہی راگب کرنا ہے آپ ہمیں شخص کے بناتے ہیں ہم اس کی پہلے پروفائل لگتے ہیں ارٹ وائبل جس ک تو گیتے ہیں ہم اس کی ایک ایک ڈیٹیل اس کے اندر لگتے ہیں اگر آپ کارکٹر ہیں جو ایک سٹڈنٹ کرکٹر ہیں اب آپ نے پان سال کے بچے کیلئے پنایا ہے چار سال کے بچے چار سال کے بچے آج کل میرا حال ست تین سال کے بچے بچے بھی اپ نرسلی چلا جاتا ہے ای بیسی چیخ لیتا ہے اس لیو پر لیول پر جائے آپ اگر ایسا کانٹنٹ بنا جانتے ہیں آج کل بلکہ بلکہ بن بھی رہے ہیں ایجوکیشنل کانٹنٹ لیکن میرا پوائنٹ ہے کہ آپ اگر ان کے لئے اسان کر کے بنا دیں جیسے ماتس کے سامس میں ہم فز جائے کر دے تھے بچپن میں اور زہر لگنا شروع ہو جاتا تھا ماتس لیکن اگر اس طرح کی انیمیشن میں اگر ایک کریکٹر صالف کر رہا ہے جی جی تو ایسنگ وہ بچہ کو اور کچھ آد رہے ہمارے بچوں کا کسور نہیں ہے وہ کیا دیکھتے ہیں ہمارے کنٹنٹ کریٹرز کا یہ کسور ہے اس طرح سے کنٹنٹ کر رہے ہیں اس میں نہ ہی ماں باپ کا اعمال دنیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنٹنٹ ہی ایسا کرنا چاہیے جو بچوں کے اوپر پوزیٹیو ایمپیکتا ہے ٹوٹلی ایسی بات ہے بچے کو کیا پتا چی تو وہ بہت اینگیجنگ چیز دیکھے کا میوزیک لگا ہوئے اس میں یا اس میں کریکٹر اس کے مزے کا پیل کر رہا ہے کالر پیلٹ ایسی اس کی تو وہ تو اٹریکٹ ہوگا پوزیٹیو ایسی کہ کانٹنٹ بنانے والے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اینگیجنگ اور کومک اور یہ چیزیں بننی چاہیے چونکہ اٹھائیمز آپ کو انٹرٹیننٹ بھی چاہیے ہوتے بچائے بلییوز کہ آپ کچھ ایسا کامبو رکھے جس پہ آپ یہ چیز پہ کیٹر کر رہے ہیں اور ساتھ میں کومک سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں انٹرٹیننگ سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو ماریا آگے کیا سوچتے ہیں کہ مستبل میں کن پرجیکٹ پہ اوپر کام کریں گی انیمیٹر کو آگے لے کے جائیں گی اسی کسیم کا جی میرا ارادہ ہے تاکہ ہم اسی طرح کا کانٹنٹ کانٹنٹیو پر میرا سارا فوگس ہے انیمیشن ایک میڈیا میں جس کو ہمارا پاس کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ایک اچھی انیمیشن بنتی ہے الیسٹریشنز اچھی بنتی ہے پتہ کچھ ایسا کونٹنٹ بھی بننا چاہیے میں کہی رہا ہوں بھی بننا چاہیے جو اس طرح سے کام نہیں ہوں جو بچھوں کو بھی انگیجنگ فرم میں دائیں دیکھے بچھوں کے لئے بن جاتا ہے میں نام نہیں دیتی کچھ ایسے کونٹنٹ جو بچھوں کے لئے بنے ہیں ان کو یہی چیزیں سکھانے کے لئے لیکن وہ تھوڑا ڈل کر کے آتا ہے اتنے انگیجنگ نہیں ہے بچہ اس طرح ان کی کاؤسٹیومز لینا پسند نہیں کرتا تو کیوں نہیں بنتا جی آپ ایک اچھی چیز بنا رہے ہیں آپ کیوں نہیں اس کے اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے کریکٹر بیلڈ اپ کرتے کہ بچہ اس کے لیے بھی اتنا ہی فیسنیٹ ہو کریکٹر دیکھ کے تویز لینے کے لیے جتنا وہ باگی کریکٹر کے لیے ہوتا ہے آپ پاؤٹیوٹی کو پرموٹ کریں دارٹ سو بھول آئیڈیا تو یہ ماریا تھی جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی جنہوں نے عالمی سطح پر یہ عزاز اپنے نام کیا ہے اور وہ اپنی جو فیلنگز ہیں ان کو ڈسکرائب نہیں کر پا رہی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسی جو ہونہار طالبہ ہے ان کی جو سٹوری ہے وہ آپ تک ہم لے کے آئیں اور جس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا اگر گومی سطح کے اوپر ایسے مواقع فراہم کیے جائیں تو پاکستان میں ایسے ہونہار طالب پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں تو ایسی ہی مزے دار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360 لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے